تہل کا انٹیا نیوز پلیز لائک اینڈ شیئر اینڈ ڈانڈ پورگیٹ ٹو سبسکرائب کش لگاتار اسے پرطاریت کر رہا تھا اتنا ہی نہیں بلکہ اس کے پریوار کے ان سدس سسور سانس و ننڈ بھی اس کے ساتھ مارپٹ کرتی تھی جس پرکار سے اسے پریشان کیا جا رہا تھا اس سے ایسا پرتیت ہوتا ہے یہ گھٹنا درگٹنا نہیں ہے بلکہ ہتیاکان کا ماملہ ہے تہل کا انڈیا نیوز کے لئے روی چورسیا کی ریپورٹ شنکا کا بچہ یہ ہے کہ کوئی بھی پریجن ہوں ایک دم صبح آرلی مورننگ چھ بجے اپنے گھر سے گھومنے نہیں نکلیں گے حلالی ڈیم پچاس کلومیٹر کی دوری ایکٹوا سے تے کر دی اور اتنی دوری جب وہ صبح گئے اور ساڑھے نو بجے ہیمانی نے اپنے بوٹس اپ پہ ساڑھے نو بجے اسٹیٹس پہ اپنے حلالی ڈیم کے فوٹو ڈالی تھی اسٹیٹس پہ ساڑھے نو بجے سے لے کے اور ساڑھے دس بجے تک اس کا لاشٹ سین تھا اس کے بعد بولے پھر ایمانی کے بوٹس اپ پہ کوئی سین نہیں آیا اس لیے شنکا جیہ سوہ کا بکت دا ادھکتر لوگ وہاں نہیں ہوتے ہیں اس سے یہ جاہر ہوتا ہے کہ اس میں ہتیا کا لہاظ پانی میں گری ہیں دھکا دیا یہ آشنکا آپ لگ رہے ہیں بلکل شورٹ یہ کہ یہ آشنکا ہے ہماری اور یہ گھٹنا اتکرس دوارہ دی گئی گروہ سے شروع سے بچی کو پتارے کیا جاتا تھا اس کی ساس اس کا سسور اور اس کی نند یہ سب اسے مارتے تھے اگر میں آپ کو نام بتانا چاہوں تو ان کے سسور ہیں کرشن کاند مشرا اور ان کی ساس ہیں نکتہ مشرا اور ان کی نند ہیں گروہ شی مشرا جو اب شادی ہو گئی ہے اب وہ فلال ٹیپک شرماسیس کے سنساری ہوئی ہے ان کی جو ابھی کی سیور میں پتست ہیں ایسا ہی ہیں دوسرے دن سومبار کو اس کی لاش ملے پڑی جنوں کا عارف ہے کہ اس کی حکتہ کی بھی پڑی بار کے بیک گراؤنڈ بھی انہوں نے بتایا کہ پتی پہلے مارکٹ کرتا تھا اس لئے حکتہ کی آشنکت زیادہ پلسون کہ عشق کے ہماری مشرا اس کی پتی میں انفارشن بھی کہ وہ اور اس کا پتی میں فسنے اس لئے لائی دیمپا کے لئے تکی کی 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 موسیقی